مرتضی بھائی ابھی ملے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں کوئی اچھا کام کروں میں تو فارق آتی ہوں مرتضی بھائی کیا کام کر رہا ہوں ہم تو ایڈوکیشن کے لئے کر رہے ہیں کہ یہ فورس انڈرس ریولیشن ایج آگئی ہے چوتہ سنت انقلاب کا دور ہے اور ہماری ایڈوکیشن ہے ہی نہیں قرآنی ہے ایڈوکیشن وہ ہو رہی ہے جس میں نوکری کے لئے ایڈوکیشن کی جاتی ہے جبکہ زمانہ چینج ہو گیا ہے اب نوکری سے ایڈوکیشن سے کی بہت آگے کی ضرورت ہے تو آپ کو میں فیس بک پہ کیا کرتا میں نظر آتا ہوں میں تو سالفی اٹھا آپ کو میں فیس بک پہ کیا کرتا میں نظر آتا ہوں میرا تو خیال ہے کہ آپ لوگوں کو جس طرح کنیکٹ کر رہے ہیں اور اویرنیس کی کمپینڈ چلا رہے ہیں آپ اور مختلف ٹیلنٹ کو ڈون رہے ہیں اور ان کو آگائی دے رہے ہیں میں نے اس دن دیکھا آپ تھپار کر کے لڑکے کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور لائیو لائیو تھے آپ لیکن اسی طرح سے لوگوں کو لوگوں کے بارے میں پتا چلے گا کہ ٹیلنٹ کہاں ہے ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے اس سے فائدہ کیا ہوگا اویرنیس ہوگی کنیکٹیوٹی ہوگی اس سے کل ایک طاقت بنے گی نا جی اسی سے طاقت بنے گی نا آپ کو لگ رہے کہ وہ فائدہ ہوگا بہت زیادہ فائدہ بہت زیادہ دیکھیں رہا سوسائیٹی پہ مصیبت یہ ہے کہ ہمارا ماضی میں لوگوں کو کمیونکیشن ہی نہیں ہوا کرتا تھا اب آپ لائیو پون پہ جا رہے ہیں فیس بک نے کمال کر دیا ہے لائیو جا رہے ہیں اسی طرح آپ لوگوں کو جب کنیکٹ کریں گے تو وہ لوگ اکٹھے ہوں گے لوگ اکٹھے نہیں ہو پا رہے ہیں لیکن لوگوں کو ایک دوسرے کا پتہ نہیں تھا آپ کے یہ جو کمپین ہے کہ جی کتنے کامن فرینٹس آپ کہہ رہا ہے پانچ سو اب وہ لوگ آپ کے فرینٹس بن جاتے ہیں پھر وہ آپس میں آپس میں بھی فرینٹسپ ان کی ہوتی ہے یہ فورس بن رہا ہے جی اس سے بیسیکلی جس کو کہتے ہیں کہ یہ جو بیسیک کام ہوتا ہے وہ کام ہو رہا ہے تو اس سے بہت 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 فائدہ ہوگا بہت فائدہ تینکی سر تینکی سر انشاءاللہ